پاکستانی بلے باز احمد شہزاد نے آئلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف تی ٹونٹی سیریز کے لیے محمد حارس کو قومی سکورٹ سے باہر کرنے پر اپنی رائے کا ظہار کیا ان میچوں کے لیے علان کردہ سکورٹ ممکنا طور پر آئندہ تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی جائے گا اور حارس کی سلیکشن میں کرکٹ کے شائع کین میں سوالات کو جنم دیا ہے ایک مقامی نیو چینل پر بات کرتے ہوئے احمد شہزاد نے حارس کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا دوستو احمد شہزاد نے کہا کہ میرے خیال میں محمد حارس کی کوئی پرفارمس نہیں ہے اس لیے اسے آئلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف تی ٹونٹی سکورٹ میں شامل نہیں کیا گیا سو محمد حارس نے پی ایس ایل میں پچاس رن سکور کیے اور پھر انہیں پاکستانی ٹیم میں لائیا گیا احمد شہزاد نے کومی ٹیم میں جگہ پکی کرنے کے لیے سوشل میڈیا محمد پر انصار کرنے والے کھرادیوں کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوشنم بل آخر الٹا اثر کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اسے چار روز کر ایک کٹ کھیلنے دو کسی نے بھی ڈپارٹمنٹل نہیں کھیلا اور لوگ اب بھی اس کے لیے مہم چلا رہے ہیں یقین کی دیا یہ بیک فائر کرے گا ان تمام کھرادیوں کے خلاف یہ تمام مہم ان کے خلاف جائیں گی یہ بات قابلے گو رہ کے حارس کے بین الاقوامی کرکٹ رکارڈ میں چھے ونڈے میچوں میں سات اشاریہ پانچ کی عصر سے تیس رن اور چودہ کی عصر سے نو ٹی ٹونٹی اننگز میں ایک سو چھبیس رن شامل ہیں دوستو کیا حارس روف کو کومنٹی میں شامل کرنا چاہیے تھا یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دے ویڈیو اچھی لگنے کے صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں